جی اسلام علیکم بچوں کلاس سیکس آپ کا سلیبرز میرے سامنے اوپن ہے یہ دیکھئے آپ کا سیکنڈ ورڈر میں ہم نے ایولوشن آف کمپیوٹرز یہ لیسن مکمل کر لیا ہے اس کی ایکسرسائز میں آپ کو بھیج رہا ہوں ساتھ میں ویڈن ریڈنگ جو ایکسرسائز کے علاوہ جو قویسٹنز ہوں گے ایمپورٹنٹ وہ بھی میں آپ کو بھیجوں گا ایکسرسائز کا سلیوشن بھیج رہا ہوں تو آپ نے پہلے کوشش کریں خود اٹیمٹ کریں جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا تھا اور بعد میں آپ نے اس سے میچ کر لینا ہے اور جو قویسٹنز آپ کو بھیج رہا ہوں اس کو آپ نے مارک کرنا ہے خود سے ایس پر اپنے اپنے ورڈز میں کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ نے اگر ریڈنگ کی ہے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی لیسن کو جو میں بھیجتا ہوں وہ سننے کے بعد آپ پر آسانی سے مارک کر سکتے ہیں ایمپورٹنٹ کوسٹنز جو میں آپ کو بھیجوں گا اب ہم چلتے ہیں لیسن ٹو کی جانب ایس کمپیوٹر سسٹم اورگنائزیشن لیٹس مووو آن یہ لیسن کیا کہتا ہے اور یونٹ ٹو ہے ہمارے پاس کہ میں اوپن کر لیتا ہوں جی تو اگر آپ اس کو دیکھئے لیٹس سی ہم اس کو کلوز کر لیتے ہیں اب آپ کے سامنے یونٹ اوپن ہے کمپیوٹر سسٹم اورگنائزیشن اس یونٹ میں نام سے ظاہر ہے کہ کمپیوٹر اورگن کا مطلب ہے کہ انسان کے جسم جیسے مختلف اورگن سے بنا ہوئے ہرٹ ہے ہمارا برین ہے اسی طرح نروس سسٹم ہے وغیرہ سب ملا کے تو ایک باڈی بنی ہوئی ہے جیسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہومن باڈی ہے اسی طرح کمپیوٹر کی باڈی جو ڈیفرنٹ کمپننٹس کو اورگنائز کر کے جوڑ کے آپس میں تو بنائی گئی ہے اسے کہتے ہیں کمپیوٹر سسٹم اورگنائزیشن کا نام دیا جاتا ہے اس لیسن کے اوبجیکٹیوز میں ہے کہ کمپیوٹر سسٹم کیسے کام کرتا ہے ہے کیا ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے آئی پیو سائیکل یعنی کہ انپوٹ پروسیسنگ آؤپوٹ سائیکل آپ پہلے سے پڑھتے آئے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے بعد انپوٹ یونٹ کیا ہوتا ہے آؤپوٹ یونٹ کیا ہے یونٹس میں اور ڈیوائسز میں فرق ہے انپوٹ یونٹ ہو ہے جو انپوٹ ڈیوائسز کو کنٹرول کرتا ہے آؤپوٹ یونٹ آؤپوٹ ڈیوائسز کو کنٹرول کرتا ہے پروسیسنگ یونٹ اس رسپونسیبل فور پروسیسنگ تو یہ یونٹس جو ہیں یہ کام کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں ریلیٹیو ڈیوائسز کو اچھا اس کے بعد ہے کہ آپ کو میموری کی ٹائپز بتا ہوں کہ کمپیوٹر میں کتنی طرح کی میموری ہوتی ہے پھر سٹوریج کیا ہوتا ہے سٹوریج میڈیمز کون کون سے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو کامنلی یوسٹ انپوٹ ڈیوائسز ہیں اور کامنلی یوسٹ آؤپوٹ ڈیوائسز ان کے بارے میں بتایا جائے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج جو ہم دیکھیں گے کمپیوٹر سسٹم کیا ہے آئی پیو سائیکل کیسے کام کرتا ہے اور انپوٹ یونٹ کے فنکشنز اور انپوٹ ڈیوائسز تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کمپیوٹر آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی مشین ہے جو انپوٹ لیتی ہے اس کو پروسیس کرتی ہے اور یوسٹ کو آؤپوٹ دیکھتی ہے یا آپ پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں اب اسی کو ہم کیا نام دیتے ہیں آئی پیو سائیکل انپوٹ پروسیسنگ آؤپوٹ سائیکل یہ کوئی نئے ٹاپک نہیں آپ کے لئے آپ پہلے سے پڑھتے آئے ہیں انہوں نے بتایا ہو کہ بچے پہلے سے پڑھتے آئے ہیں آئی پیو سائیکل کیا ہے کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے وہ ریسیو کرتی ہے انپوٹ فم یوسر اس کو پروسیس کرتی ہے کیا ہے پڑھتی اپنے ٹا کوئی کھٹھیں تو پروسیس کرنے کے بعد آپ کو شینیز بھی آنچ پڑھتی ہے آپ اگر ٹاست بنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے ہوگا پڑھتے ہیں بتنگگ ڈی بریٹ توسٹر جو ہے وہ کیا کرے گی بریٹ کو تیار کرے گی یعنی کہ ٹوست تیار ہوگا اور آپ کو آؤٹپٹ میں کیا ملے گا ٹوستڈ بریٹ ملے گا ٹوست بنا ہو آپ کو ملے گا تو یہ ہے کہ آپ کو اس میں تین چیزیں نظر آئیں انپوٹ پروسیسنگ ہوئی پھر آپ کو آؤٹپٹ ملے اسی طرح آپ نے اگر کپڑے دھونے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا واشنگ کلودز کے لیے آپ کیا کرتے ہو درٹی کلودز آپ کو واشنگ مشین میں ڈالو گے پھر وہ سپیننگ ہوگی اس میں واشنگ ہوگی اور آپ کو آؤٹپٹ میں کیا ملے گا ٹلین کلودز ملے گے اسی طرح اگر آپ ملک شیک بنا جاتے ہیں تو یہ بھی ایک پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ ہونے میں کیا ہے اس میں پورا آئی بیو سائیکل انوال ہے کہ آپ نے شوگر اور ملک اور جو بھی فروٹ آپ چاہتے ہیں وہ اس میں پھٹ کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے آپ نے بلینٹ کرنا ہے اور بلینٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا ملے گا ملک شیک ملے گا تو اس میں بھی انپورٹ پروسیسنگ اور آؤٹپٹ آپ کو ملے گی اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کمپیوٹر سسٹم اور کمپیوٹر اسیمبلی کمپیوٹر سسٹم یا ورلڈ اسیمبلی کو ہم یہاں پہ کیسے دفائن کریں گے ورلڈ اسیمبلی مینز آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی مورننگ اسیمبلی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جتنے بھی کلاسز ہیں وہ ساری ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہیں تو دیٹ مینز کہ ایدر وہ کلاس جو ہے وہ جونیر ہے یا سینیر ہے سب وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں دیٹ مینز کہ ڈیفرنٹ کمبینیشن بانجران ڈیفرنٹ ٹھنگز کا مینکہ ڈیفرنٹ کلاسز کا کمبینیشن ہے سب کی کلاسز الگ الگ ہوتی ہیں تو سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ جو کمپوننٹس ہیں ان کو آپ اگر ایک جگہ پہ رکھتے ہیں تو وہ کمبائن کرتے ہیں اس کمبینیشن کو آپ کیا نام دیں گے اسیمبلی ایک کمپیوٹر کین بی ڈیفرنٹ ایز این اسیمبلی آف سمالر ڈیفرنٹس دیٹ میرے کمپیوٹر کو ہم کیا کہتے ہیں ایک ایسی جوڑ کہتے ہیں یا ایک ایسا کمپیوٹر کہتے ہیں سمال ڈیفرنٹس کا جن کی مدد سے کمپیوٹر کام کرتا ہے آہ from this definition you can explain کہ کمپیوٹر is not one device it is combination of many devices from units that form units and perform their own function اب کمپیوٹر اس سے ہمیں کیا پتا چلتے ہیں کہ کمپیوٹر ایک ڈیوائیس کا نام نہیں ہے it is combination of devices مختلف ڈیوائیس مل کے ایک ڈیوائیس بناتی ہیں اور وہ سارے اپس میں کمبینیشن میں کام کرتی ہیں تب آپ کو کیا ملتا ہے کہ proper working اور اس کا output ملتی ہے اب اسی طرح ان کی بنیاد پہ ان جتنی بھی ڈیوائیس ہیں وہ definite units میں کام کرتی ہیں input devices input unit میں کام کرتی ہیں processing devices کو processing unit وہ کنٹرول کرتا ہے اور output unit کیا ہوتا ہے output unit output devices کو کنٹرول کرتا ہے تو جن کے ساتھ یہ unit آ رہا ہے this means کہ یہاں پہ ساری input devices ہوں گی جو مل کے کام کریں گی اور اس کام کو کون کنٹرول کرے گا input unit اور input devices جو ہیں وہ الگ چیز ہیں ٹھیک ہے اچھا input unit کی بات کرتے ہیں consist of all input devices جتنے بھی کمپیوٹر کے ساتھ آپ نے input devices mouse keyboard scanner microphone وغیرہ جتنے بھی input devices لگائیں ہوں گی وہ input unit ان کو کنٹرول کرے گا input unit میں شمار ہوں گی the function of these devices is to take input from users so that it can be processed تو input unit میں جتنی بھی devices ہوتی ہیں وہ input devices ہوتی ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ user سے input لیں اور اس کو پروسیس کیا جا سکے there are many input devices available today بہت ساری input devices ہیں جو آپ کمپیوٹر سے اٹیچ کرتے ہیں اور ان کو communication کے لئے use کرتے ہیں with computer اب input devices کی بات کرتے ہیں input unit میں ہم نے دیکھا کہ input devices ہوتی ہیں اب کون کون سی input devices ہیں جو commonly used ہوتی ہیں keyboard کا آپ کو پتہ ہے آپ پہلے پڑھ سکے ہو کہ keyboard کس طرح کی اس پر different keys ہوتی ہیں ان keys میں آپ کو alphabets نظر آئیں گے numeric keys نظر آئیں گے جن میں numbers ہوتے ہیں جو right side پہ آپ کو نظر آئیں گے function keys جیسے f1 سے f12 تک آپ کو بالکل top پہ نظر آئیں گے اور اس کے بعد arrow keys آپ کو enter کی کے بعد جو ہے وہ نظر آتے ہیں بالکل right hand پہ اس پہ upper arrow ہوتا ہے right left and downwards arrow یہ کیا کرتے ہیں different آپ نے اگر scrolling کرنی ہے یا page up and down کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو right left کرنا ہے تو اس کے لئے یہ use ہوں گے function keys کا specific function کے لئے use ہوتی ہیں numeric keys آپ کو numbers provide کرتے ہیں اس پہ simple calculations جیسے plus minus multiply divide ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو alphabetics میں کیا نظر آتا ہے وہاں پہ آپ کو numbers بھی نظر آئیں گے alpha numeric بھی کہتے ہیں جو left side پہ ہوتا ہے جہاں پہ numbers بھی ہوتے ہیں اور alphabets بھی اس کے بعد special keys کونسی ہوتی ہیں special keys وہ keys ہیں جو specific purpose کے لئے use ہوتی ہیں یہ documents کے لئے use ہوتی ہیں ان کا آپ نے use دیکھا ہوگا کہ جب آپ ٹائپنگ کرتے ہو delete کی تب آپ کو کام آتی ہے انٹر کی نیکس لائن میں جانے کے لئے یا اس کی کسی فائل کو آپ نے select کیا اس پہ انٹر کی پریس کروگے تو اس کو open کر سکتے ہو delete کی اگر کوئی folder آپ نے select کیا ہے delete پریس کرتے ہو تو folder delete ہو جائے گا یا file delete ہو جائے گی escape آپ کو بالکل top پہ left corner میں نظر آتا ہے ESC لکھا ہوتا ہے ESC escape کے لئے یہ ہے اب کسی جگہ سے آپ نے کوئی menu سامنے آیا ہے اور اس کو آپ نے ہٹانا ہے تو آپ escape کی پریس کرتے ہو اس کے علاوہ backspace جو آپ کو نظر آتی ہے sorry not space bar backspace کی یہ آپ کو نظر آئی گی enter کی سے اوپر آپ کو نظر آتی ہے backspace لکھا ہوتا ہے اور left side بھی arrow آپ کو نظر آتا ہے this means کہ آپ نے اگر کوئی mistake کی ہے اس کو آپ نے erase کرنا ہے تو آپ اس کو for example آپ نے لکھا اپنا نام اس میں آخر میں آپ نے جو letter تھا وہ آپ نے غلط لکھا ہے تو آپ کیا کرو گے اس کو erase کرنے کے لئے backspace کی پریس کرو گے تو آپ کا last letter جو ہوگا وہ اس کو remove کرے گا اور وہاں پہ آپ نئے enter کر سکتے ہو تو اس کام کے لئے یہ backspace کی use ہو سکتا ہے یہ تو ہو گئی کی بورڈ پہ کون کون سی keys ہوتی ہیں اور وہ کس لئے use ہوتی ہیں اب اس کے بعد ماوس کی باری آتی ہے ماوس آپ commonly use کرتے ہو اس کو ڈرائنگ کے لئے آپ نے editing کے لئے اس کے لئے different devices کے ساتھ scrolling کے لئے اس پر wheel لگا ہوا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے ماوس کس طرح کا ہوتا ہے تو ماوس آپ کو ایک ایسا میرے کا جس کے نیچے بال لگی ہوتی ہے وہ پرانے ہو چکے ہیں اور ایک ہوتا ہے جس میں light ہوتی ہے اس کو light والے کو optical کہتے ہیں اچھا ماوس میں دو بٹن ہوتے ہیں left اور right left پہ جو ہوتا ہے وہ آپ کیا کرتے ہو کس کی لئے use ہوتا ہے double clicking کے لئے right والا آپ نے right click کرنا ہے left والا selection کے لئے بھی use ہوتا ہے right والا کوئی menu دیکھنے کے لئے use ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہو کہ scrolling کرنی ہو آپ نے تو wheel up and down کرتے ہیں آپ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا document ہے جیسے اب ہم یہ scrolling کر رہے ہیں page up and down ہو رہا ہے یہ wheel کے ساتھ ہو رہا ہے تو ماوس پہ جو wheel ہوتا ہے یہ اس کی مدد سے ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ماوس کیا کر سکتے ہیں different clicking options کے لئے use ہوتا ہے اب ماوس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک mechanical ہوتا ہے اور ایک optical mechanical وہ ہوتا ہے جو پرانے تھے جس میں بال لگی ہوتی تھی اور آپ کو بال جو move کرتا تھا تب آپ کیا کرتے تھے ماوس move کرتا تھا arrow آپ کو move کرتا دکھائی دیتا تھا لیکن اب جو ماوس آپ کو نظر آئیں گے ان میں لائٹ ہوتی ہے تو لائٹ نکل رہی ہوتی ہے لیزر وہ کیا کرتی ہے جب ماوس پیٹ پہ لائٹ پارٹی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے ریپلیکٹ کرتی ہے اور ریپلیکٹ کرنے کے مدد سے کیا ہوتا ہے آپ کو افیکٹ نظر آتا ہے ہون دی سی گرین آپ کا یہ جیسے ابھی کرسر move کر رہا ہے اسی طرح یہ آپ کا پوائنٹر move کر رہا ہوتا ہے آپٹیکل ماوس اس لئے یوز ہوتا ہے آپ لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ایکوریٹ ہے اور اس کو صاف نہیں کرنا پڑتا بال والا ماوس یہ ہوتا تھا کہ اس کو بال نکال کے صاف کرنا پڑتا تھا کیونکہ بال جو ہے وہ ربر کا ہوتا تھا اور وہ میلہ ہو جاتا تھا تو اس کے ساتھ ڈسٹ لگ جاتی تھی پھر وہ صحیح طرح سے move نہیں ہوتا تھا تو اب لائٹ میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا آپٹیکل ماوس اس لئے اچھا ہے اب آتے ہیں جوائس ٹک کی طرح ان سب کی پکچر آپ کی بک میں بنی ہوئی ہیں جوائس ٹک ایک گیر نماز جس طرح گاڑی میں آپ گیر لیور ہوتا ہے اسی طرح کی ایک دیوائس نظر آتی آپ کو تو اس پہ جو لیور ہوتا ہے لیور کو آپ موو کرتے ہیں تو موو کرنے کی وجہ سے آپ اس کو رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاون موو کر سکتے ہیں لیور کو اس موویمنٹ سے کیا ہوتا ہے آپ کو سکرین پہ جو آپ کا پوائنٹر ہے وہ موو کرتا دکھائی دیتا ہے موسٹلی یہ گیمنگ کے لئے یوز ہوتا ہے پوائنٹر اور جب آپ لیفٹ موو کروکے تو آپ کے اگر کوئی گاڑی ہے یا کوئی پلیئر آپ کا ہے تو وہ لیفٹ پہ موو کرے گا رائٹ پہ موو کروگے لیور کو تو رائٹ پہ موو کرے گا اس کے علاوہ اس پہ کچھ بٹنز بھی ہوتے ہیں تو ان کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو پریس کروگے تو وہ ٹرگنگ کے لئے یوز ہوتے ہیں ٹرگر مینز کے کوئی کلیکنگ وغیرہ کے لئے آپ ان کو بٹنز جو ان کو یوز کرتے ہیں اس کے جو بٹنز ہوتے ہیں ان کو ٹرگرز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹرگر جب آپ دباؤ گی تو کوئی ایکشن کر رہا پر فارم ہوتا ہے ہون دی سکرین موسٹلی یہ گیمنگ کے لئے یوز ہوتے ہیں تو یہ سارا پیراگراف میں لکھا ہوئے آپ کی بک میں بھی لکھا ہوئے اب آتے ہیں سکینر کی طرف سکینر ایک انپوٹ ڈیوائس ہے اور آپ اگر فوٹو سٹیٹ شاپ پہ گئے ہو تو وہاں پہ آپ کو ایک مشین نظر آتی ہے آپ کو یہ چیز فوٹو کاپی کرواتے ہو تو وہ کیا کرتا ہے اس کو مشین میں رکھے گا ایک وہ آپ گلاس سا نظر آتا ہے اس گلاس پہ وہ کیا کرتا ہے اس گلاس سرفیس پہ ٹیبل کی طرح وہ ہوتی ہے آپ اس پہ وہ رکھ دیتا ہے پیپر آپ کا جو اپنے کاپی کروانا ہے اور پھر وہ اس کو کلوز کر دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتے آپ کو لائٹ موو کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ لائٹ موو کرتی ہے تو اس کی مدد سے مشین جو ہے وہ پکچر لے لیتی ہے اس پیپر کی جو آپ نے کاپی کروانا ہے اور پھر وہ آپ کو اس کی کاپی نکال کے دیتا ہے اب اوپر جو آپ کو جہاں پہ لائٹ موو کرتی نظر آتی ہے اور جو گلاس سرفیس ہوتی ہے that is scanner but جب ہم specifically scanner وہ photocopy machine کیونکہ وہ آپ کو copy بھی پروائید کرتی ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں simple scanner کی تو یہ ایسی device ہے جو کمپیوٹر سے اٹیچ ہوتی ہے اور اس کی مدد سے آپ کیا کرتے ہو کو کوئی بھی document جو آپ image میں convert کرنا جاتے ہیں جس کو آپ picture میں convert کرنا جاتے ہیں وہ آپ نے ہاتھ سے لکھا ہوا وہ آپ کی ڈرائنگ ہو وہ کیا ہوتی ہے کمپیوٹر میں آ جاتی ہے اب scanner یہ ہوتا ہے کہ اس میں کام کس طرح سے کرتا ہے کہ لیزر موو کرتی ہے لینس لگا ہوتا ہے وہ اس کی picture لے گا اور آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتی ہے تو یہ اس کا working ہوتی ہے اس کے علاوہ microphone ہے جسے آپ mic بھی کہتے ہو mic mic that is کس لئے use ہوتا ہے اب یہ جو میں بول رہا ہوں یہ آپ کو آواز سنائی دے گی جب آپ سنیں گے تو آپ جب سن رہے ہوں گے that will be the output from your speakers سپیکر سے آپ آواز سن رہے ہوں گے بٹ جب میں بول رہا ہوں تو یہ recording کیسے ہو رہی ہے microphone کی مدد سے ہو رہی ہے جو system میں لگا ہوا ہے اب کیا ہوگا کہ microphone کی مدد سے جو بھی ہم بولتے ہیں وہ آپ کو کمپیوٹر کو کیا کرتے ہو input دے رہے ہوتے ہو کمپیوٹر mic جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے sound waves کو electronic signals میں convert کرتا ہے اور کمپیوٹر میں ان کو feed کا دیتا ہے جب وہ output سے نکلتی ہے سپیکر سے output آتی ہے تو وہ electronic فارم سے دوبارہ کیا ہوتا ہے آپ کو sound waves میں convert کرتے سنا رہا ہوتا ہے تو یہ microphone کا purpose ہے اس کے بعد آگیا webcam webcam آپ نے دیکھا ہوگا لیپ ٹاپس میں یا موبائلز میں آپ کو front camera جو نظر آ رہا ہوتا ہے that is mostly for webcam الگ سے یہ ہوتی ہے device الگ سے بھی ملتی ہے جسے آپ web camera ہی کہتے ہو وہ آپ computer کے monitor پہ لگا سکتے ہو یا ٹیبل پہ رکھ سکتے ہو اور web camera اس لئی کہتے ہیں کہ یہ calling وغیرہ کے لئے digital camera کی طرح نظر آتا ہے but یہ calling وغیرہ کے لئے use ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈیو کال کرنی ہو conference کال کرنی ہو اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوتا ہے آپ اس سے picture بھی لے سکتے ہو جو آپ کسی کو بھیج رہے ہو اور ویڈیو کالنگ یا ویڈیو ریکارڈنگ کے لئے use ہوتا ہے تو اس کے بعد اب آتے ہیں track ball کی طرف track ball اچھا آپ کو ایسا mechanical mouse کی بات ہم نے کی تھی جس کے بال جو ہے وہ نیچے لگا ہوا ہوتا تھا اب یہ جو track ball device ہوتی ہے اس میں یہ mouse کی طرح ہی ہوتی ہیں but اس پہ دو بٹنز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بال لگا ہوتا ہے جو mouse ہوتا تھا جو پرانا والا جسے آپ mechanical mouse کہتے ہو اس میں بال جو ہوتا تھا وہ نیچے لگا ہوتا تھا اس میں بالکل اوپر آپ کو نظر آئے گا اب اس پوری device کو move نہیں کرنا پڑتا آپ بال کو move کرتے ہو تو اس کی مدد سے pointer move کرتا ہے یہ اپنی جگہ پہ پڑا ہوتا ہے اور اس کو آپ move پورا نہیں کرتے اس کے اوپر جو بال لگا ہوتا ہے بال کو move کرتے ہو تو آپ کا pointer move کرتا ہے اور آپ کلک کرتے ہو بٹنز ہوتے ہیں اس پہ تو different directions میں move کرنے کیلئے آپ کو بال اس سائٹ پہ move کرنا پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں light pen کی light pen ایک ایسی device ہے جو pen کی طرح نظر آتی ہے اور اس پہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے light نکلتی ہے اور جب آپ اس کو کمپیوٹر سے connect کرتے ہیں تو جو pointer ہوتا ہے pointing device سکرین پہ آپ اس کو move کرتے ہو منیٹر کی سکرین پہ جس آئیکن پہ آپ pen کو لے کے جاؤگے وہ وہاں پہ کیا ہوگا وہ اوپن کر دے گا اس آئیکن کو ڈبل کلک ہو جائے گا تو وہ اوپن ہو سکتا ہے تو جو ٹپ ہوتی ہے اس light pen کی یعنی کہ اس کا جو جسے آپ عام دور پہ pen کہتے ہو وہ کیا ہوتا ہے کہ نب وغیرہ کا نام دیتے ہیں تو اس میں لکھنا تو نہیں ہوتا یہ light جو ہے وہ pen کی طرح نظر آتا ہے اس میں سے کیا نکلتی ہے light وہاں سے light نکلتی ہے اور بلکہ لائٹ وہ ایبزورب بھی کرتا ہے اس کو کیچ کرتا ہے ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو لائٹ جو منیٹر سکرین سے آ رہی ہوتی ہیں وہ اس کو کیپچر کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کمپیوٹر کو اس آئیکن کی پوزیشن بتاتا ہے مائی کمپیوٹر پر آپ اس کو لے کے جاتے ہو لائٹ پین کو تو مائی کمپیوٹر کی جو جو لکیشن ہے اس آئیکن کی وہ پوزیشن آپ کے کمپیوٹر کو بتائے گا اور کیا ہوگا اس کی مدد سے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہو تو اس کے علاوہ یہ ڈرائنگ وغیرہ کے لئے بھی یوز ہوتا ہے تو یہ تھا انپوٹ ڈیوائیسز انپوٹ یونٹ میں ساری انپوٹ ڈیوائیسز ہوتی ہیں آج ہم نے یہ دیکھا کل جو آپ نیکسٹ ہوتا ہے اسی ویک میں یا اگلے ویک میں جو بھی لیسن ہوگا تو اس میں آپ آؤٹپوٹ یونٹ اور ڈیفرنٹ آؤٹپوٹ ڈیوائیسز ان کے فیچرز جو ہیں وہ جانیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اس کے ساتھ میں آپ کو جو ایکسرسائز ہے یونٹ ون کی اس کا سلوشن پلس امپورٹنٹ قویسٹنز ریڈنگ وہ بھی بھیجوں گا السلام علیکم